ہائی فرنڈز مائی نام ایس افسر خان اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے یخ دریدہ دریدہ ایک الگیرین جیوز ایک فرنچ فلوسفر جانے جاتے تھے ایک سیمیوٹک کی ایک فرم کو ڈبلپ کرنے کے لیے جو فرم تھی ڈیکنسٹرکشن کی تو آج ہم بات کرنے والے ہیں لٹریری تھیوری میں ڈیکنسٹرکشن کی اپنی رائٹنگ کریئر میں دریدہ نے 14 بکس سے زیادہ بکس پبلش کی اور ہنڈرڈس او ایسے اور لوٹس او پبلک پریزنٹیشن کا کانٹیبیشن دیا لٹریچر میں یخ دریدہ پر ہیمینٹیز اور سوشل سائنسز اور انکلوڈنگ فلوسفی لٹریچر لاؤ انتھرپولوجی ہسٹیریوگرافی اپلائیت لینگویسٹکس سوشیو لینگویسٹکس سائکوانالیسز آرکیٹیکچر اور پولیٹیکل تھیوری کا کافی ڈیف انفلوینس تھا پلٹیکولرلی اس کی بات کی رائٹنگز میں ڈیریڈہ نے ایتھیکل اینڈ پولیٹیکل تھیمز کو اپنے وقت میں ایڈرڈس کیا تھا کچھ کریٹیکس مانتے ہیں کہ سپیچ این فینومینا 1967 میں جو پبلش ہوا تھا اس کا موسٹ ایمپورٹنڈ وقت تھا کچھ مانتے ہیں کہ گرامیٹولوجی 1967 میں جو پبلش ہوا تھا اور اس کے بعد میں جو پبلش ہوا تھا رائٹنگ اینڈ ڈیفرینسز 1967 میں اور مارجنس آف فیلوسفی 1972 میں اس کا بیٹر وقت تھا لیکن جو بھی ہو ان کی اس ویریس رائٹنگ کی وجہ سے بہت سے فلوسفر انسپائر ہوئے اور انہوں نے نیو ڈسکوریز کی خاص کر کے ڈیریڈہ کے وقت کو پڑھنے کے بعد میں ڈیریڈہ کے کونسپٹ یا ان کے وقت کے بارے میں اور زیادہ بات کرنے سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ ڈی کنسٹرکشن کیا ہوتا ہے اس کونسپٹ کو سب سے پہلے ڈیریڈہ نے ان کے ایک وقت گرامیٹولوجی میں دیا تھا جس میں اس نے انٹرپلے بیٹوین لینگویج اور میننگ کو ایکسپلور کیا تھا آئیسولیشن میں سمجھنے کے لیے ڈیریڈہ کے ٹرمز جو ہیں وہ تھوڑے موسکل ہیں آئیسولیشن مینز اگر آپ کو اسٹرکچالیزم سائنس، سگنیفائر، سگنیفائٹ کی کونسپٹ کا بلکل پتہ نہیں ہے تو آپ بلکل گلت جگہ پر ہیں آپ اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں اور پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے پہلے آپ کو اسٹرکچالیزم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تب جا کے آپ کو دیکنسٹرکشن کی جو تھیوری ہے وہ سمجھ آئے گی اور اسٹرکچالیزم کی ویڈیو آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گی اور سائنس، سگنیفائر اور سگنیفائٹ کے بارے میں جاننے کے لیے بیٹر ہوگا کہ آپ میری پیچھلی ویڈیو فردین انڈی ساؤسر کی دیکھ سکتے ہیں آپ کو ان سب کا ایک بیسک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ہے کیا چیز تو آپ بات کرتے ہیں کہ دیکنسٹرکشن کیا ہوتا ہے کہ اس کی آئیڈنٹیٹی کیا ہے اکی, let's explain the term as we know that it is associated with the writing of یک دریدہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ reading کا ایک method ہے language کی تھیوری ہے جو کسی بھی ایسے آئیڈیا کو پوری طرح خارج مطلب reject کر دیتی ہے جس میں ایسا believe کیا جائے کہ signifying system اور tax کی کوئی boundaries ہوتی ہے یا ان کو مطلب tax کو یا meaning کو boundaries میں رکھا جا سکتا ہے یا ان میں کسی طرح کا margin coherence unity ایک certain meaning ہوتی ہے یا کوئی سچ ہوتا ہے truth ہوتا ہے یا کوئی identity ہوتی ہے تو اس کو define کرنے کی گھوزیز کرتے ہیں تو deconstruction کا جو central point ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا total context unmasterable ہوتا ہے مطلب complete meaning کا پتہ لگا پانا اس کے origin تک پہنچ پانا کسی بھی context کے یا مطلب کے سندرب کے more or less possible نہیں ہوتا words کی جو meaning ہوتی ہے وہ context سے بندی ہوئی ہوتی ہے اور یہ جو context ہوتا ہے اس کو کہیں پر باندھا نہیں جا سکتا مطلب وہ boundless ہوتا ہے deconstruction سے پہلے کے جو theories ہیں structuralism یہ اسی theory کا reaction ہے تو deconstruction structuralism کی theories کو challenge کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کوئی structure کسی بھی چیز میں ہے ہی نہیں مطلب ابھی تک جو بھی structuralist philosophers نے بولا جو سب آپ نے من لگا کر پڑھا structuralism کے بارے میں اور یاد کیا وہ سارا کا سارا بلکل بکواس ہے نہ کوئی structure ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی direct meaning ہے signifier اور signified میں اور جو signified ہوتا ہے وہ بھی کوئی certain meaning نہیں رکھتا ہے continue کسی بھی sign کی continue meaning change ہوتی جاتی ہے ایک signifier دوسرے تک پہنچتا ہے اور دوسرا تیسرے تک پہنچتا ہے اور ایسا ہمیشہ چلتا رہتا ہے دیریڈا کے جو early works ہیں وہ اس نے سوسر کے language and signification theories پر build کیے تھے دیریڈا کہتا ہے کہ اگر signifier اور signified کے بیچ جو relation ہے وہ arbitrary ہے اور language relational ہے تو جو reading کا process ہے وہ ایک moment ہے جو ایک signifier سے دوسرے signifier تک جانے کا ہے اس طرح کسی بھی signifier کی meaning کا end نہیں آئے گا مطلب signified نہیں آئے گا اور کوئی بھی real meaning کو discover نہیں کر پائے گا کیونکہ اگر ہم کسی بھی meaning کے end تک پہنچ پاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک اور signifier تک پہنچ جائیں گے اور یہ جو last والا signifier ہے وہ دوسرے signifier تک ہمیں پہنچا دے گا اور یہ والا آگے تک پہنچا دے گا اور اس طرح یہ process جو ہے وہ چلتا رہے گا اور ہم کبھی last meaning تک نہیں پہنچ پائیں گے بس ہم ایک signifier سے دوسرے signifier تک travel کرتے رہیں گے اس کو ایک story سے سمجھتے ہیں ایک چھوڑا بچہ ہوتا ہے وہ اپنے father سے پوچھتا ہے کہ یہ white کیسا color ہوتا ہے father نے جواب دیا like milk then he question کہ milk کیسا ہوتا ہے اس نے کہا جیسے cloud then he question and the clouds father نے جواب دیا جیسے fog پھر بچے نے پوچھا fog کیسا ہوتا ہے then اسے answer ملا جیسے smoke i think بچہ alien تھا but i think اس نے derida کو پڑھا ہوگا i hope آپ سمجھ گئے ہوں گے تو ایسے ایسے کر کے ایک word کی meaning دوسرے word تک پہنچ جاتی ہے means ایک signifier دوسرے signifier تک پہنچ جاتا ہے اور anand تک ایسا ہی چلتا رہتا ہے کیونکہ even signified کو بھی سمجھنے کے لیے new word کی ضرورت پڑھتی ہے اگر آپ نے farinan the saucer کی ویڈیو دیکھ لی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ farinan نے کہا تھا کہ signifier اپنی meaning بناتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے سے different ہوتے ہیں مطلب کی ایک tree اس لیے tree ہے کیونکہ وہ ایک car نہیں ہے یا پھر وہ دنیا کی کوئی دوسری چیز نہیں ہے وہ سب سے الگ ایک tree ہے وہ اس لیے tree ہے لیکن derida نے کہا ایسا نہیں ہے اس سے بھی برا کچھ ہے وہ یہ ہے کہ tree اس لیے tree ہے کیونکہ دوسری چیزیں وہاں پر موجود نہیں ہیں مطلب دوسری چیزوں کی جو absence ہے اگر وہ وہاں پر ہے تو tree tree ہے مطلب cat words اس لیے cat ہے کیونکہ یہاں پر bat head dog bowl یہ دوسرے words absence ہیں means دوسرے words موجود نہیں ہیں اس لیے cat اپنی meaning کو create کرتی ہے ہر ایک signifier جو ہوتا ہے وہ difference رکھتا ہے اپنے دوسرے signifier سے جو absence ہوتا ہے اور یہ ہمارے لیے اس طرح اس signifier کی meaning بناتے ہیں لیکن یہ جو absence ہے وہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ بینا اس absence کے ہمیں کبھی نہ پتا چلتا کہ cat کی کی meaning بجائے اس کے کی cat result ہے difference کے presence کا let's try again derrida chief contribution has been to show how language is fundamentally slippery based on self contradictory unfinalizable condition of difference his arguments have focused on the need to pay closer attention to the way in which meanings are produced temporarily rather than with any finality throw contradictions and ambivalence and how consistently rebel against any authoritative or authoritarian meaning means derrida کا chief contribution یہ دکھاتا ہے کہ دنیا کو language کی طرح fundamentally slippery ہوتی ہے جو base ہوتی ہے self contradictory unfinalizable condition اور difference پر مطلب language اپنے آپ میں unfinalizable اور contradictory ہوتی ہے اس کے argument کا focus اس بات پر ہے وہ چاہتا ہے کہ اس چیز پر focus کیا جائے کہ کس تیمپرلی meaning produce ہوتی ہیں ایک signifier کے لیے بجائے ہم اس پر focus کریں کہ کسی signifier کی کوئی final meaning نہیں ہوتی اب بات کرتے ہیں derrida کے کچھ concepts اور theory کی اگر آپ کو یہ concept سمجھ نہیں آتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ concept ہے اور derrida کے concept ہے سب سے پہلے آتا ہے metaphysical of presents جس کو logocentrism بھی کہتے ہیں بہت سارے ایس terms ہیں جنہیں derrida کام میں لیتا ہے یہ describe کرنے کے لیے کہ وہ کیا سوچتا ہے western philosophical tradition کے fundamental طریقوں کے بارے میں جس میں وہ use کرتا ہے logocentrism philogocentrism یا پھر اس نے اس کو metaphysics of presence کہا ہے یہ پر وہ دو structure ko لیتا ہے cloud levi stress کو اور fernand the saucer کو کہ ان لوگوں نے کس طرح linguistics and culture میں speech اور writing کو الگ الگ کر کے خاص بنایا وہ کہتے ہیں کہ speech privilege ہوتی ہے writing سے means superior سمجھ سکتے ہیں کیونکہ more authentic ہوتی ہے اور ایک speaking person سے connected ہوتی ہے writing کو artificial treated کیا جاتا ہے یا death loss اور unreliability کو suggest کرتی ہے writing کیونکہ writing writer کے death کے بعد بھی موجود ہوتی ہے اور اس طرح speech کو presence سے connect کیا گیا ہے کیونکہ جب کوئی بولتا ہے تو speaker وہاں پر موجود ہوتا ہے اور writing جو ہوتی ہے وہ absent کو suggest کرتی ہے کیونکہ لکھنے والا وہاں سے absent ہوتا ہے تو اس scheme کے according writing less privilege ہوتی ہے speaking سے اور Derrida نے اسی privilege کو speech over writing تھی اس کو phonosentrism کا نام دیا speech اس لئے privilege ہوتی ہے کیونکہ یہ essence رکھتی ہے مطلب اس کا speaker ہوتا ہے اور listener ہوتا ہے اور listener ایسا assume کرتا ہے کہ جو بھی بولا جا رہا ہے وہ سچ ہی ہے کیونکہ بولنے والا means speaker جو ہوتا ہے وہ present ہوتا ہے listener کے سامنے Derrida نے propose کیا کہ truth کا جو وشواث ہے وہ center کے idea پر depend ہے یا یہ کہ لیجیے کہ core یا essence پر depend ہے core یا essence سمجھتے ہیں آپ مطلب ہر ایک چیز کا core reality ہوتی ہے اس کا main function ہوتا ہے essence ہوتا ہے کہ اس particular چیز کا main function کیا ہے اور اس existence کس وجہ سے ہے تو اسی کو essence کہ سکتے ہیں اور اسی center کو logos کہا جاتا ہے گریق میں اور اسی چیز کو اس نے logocentrism کا نام دیا یا پھر اس نے اس کو metaphysics so presents کہا کس کو کہا speech over writings کو phonocentrism is a term derida uses to describe the privileging of speech over writing in western thought a privileging based on the assumption that because speech implies a speaking presence it is more authentic means western thought کے according speech کو privilege اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ presence ہوتی ہے اور logocentrism کا use derida کرنے کے لیے کیا کہ western philosophy ہر ایک چیز میں core reality essence truth اور center کو تلاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسے logos کہتے تھے گریگ میں اب ہی میں نے بات کی اس لیے اس نے اس کا نام logocentrism رکھا رائٹنگ کو speech سے extra یا اس کو ایک addition کے روپ میں دیکھا گیا ایسا کچھ جو ایسا sign ہے جس میں speaker کی presence جو ہوتی ہے وہ possible نہیں ہوتی اس طرح ایک extra اور subordinate ہونے کی وجہ سے speech سے ایک hierarchy ڈیولپ ہوئی speech اور writing کی speech کو ڈیریڈا نے ڈیرم دیا supplement کا آپ supplement کے بارے میں جانتے ہوں گے جو چیز کسی بھی ایک خاص چیز کو support کرتی ہے اس کو supplements کہتے ہیں جو writing speaking کو support کرنے کے لیے use کی گئی سب metaphysicians Plato سے لے کر روسو تک ان سب نے یہ کہا ہے انہوں نے اچھے کو برے سے پہلے رکھا ہے positive کو negative سے پہلے pure کو impure سے پہلے simple کو complex سے پہلے اصل کو نکل سے پہلے تو اسی طرح اس hierarchy میں speech کو writing سے پہلے رکھا گیا یہاں پر یہ جا کے binary opposition سے connect ہوتی ہے مطلب ہر ایک چیز pair میں ہوتی ہے جیسے day night good bad white black sweet sore love hatred یہ ایسے ہی کچھ pairs ہیں اور اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو یہ power structure کو پرزینٹ کرتے ہیں پہلے powerful unit آتی ہے second week آتی ہے جس سے ایک mindset تیار ہوتا ہے اور society میں یہ word اپنی value create کرتے ہیں اسی طرح سے یہ ایک الگ topic ہے اس پر ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے اور یہ صرف ان metaphysicians نے ہی نہیں کیا یہ ایک طرح کی metaphysical emergency ہے جو ہر جگہ پر اثر ہے اور گمبیر طرح سے یہ ہوئی ڈیریڈا کے next concept کی بات کرتے ہیں جو ہے difference the term difference means difference and different of meaning مطلب difference word کو جان بوچ کر miss spelled کیا گیا ہے اور miss spelling is fact کو highlight کرتی ہے کہ اس کا written form ہے وہ change ہوتا ہے کیونکہ اس میں E کی جگہ A ہوتا ہے لیکن سننے میں کوئی difference نہیں ہوتا یہ ساری کہانی اس بات کو indicate کرتی ہے کہ جو western thoughts کا tradition تھا speech over writing کا اس کو Derida یہاں پر بلکل سرے سے نکار ریجیکٹ کر دیتا ہے اپنے ایک ایک difference میں Derida indicate کرتا ہے کہ difference کا کئی الگ الگ طرح کا heterogeneous اپنا خود کا ایک دوسرے سے الگ feature ہوتا ہے جو textual meaning کے production کو control کرتا ہے یا اس کو effect کرتا ہے پہلا تو یہ believe کہ words جو ہوتے ہیں کبھی بھی پوری طرح اپنی خود کی meaning تک اپنے آپ نہیں پہنچ سکتے لیکن بس ان کی meaning additional word کی help سے define کی جا سکتی ہے ان words سے جن help لے لی گئی ہے وہ differ ہوتے ہیں ان words سے جن کو define کرنے میں یہ words یا sign help کرتے ہیں اس طرح meaning جو ہوتی ہے ہمیشہ different ہوتی جاتی ہے ایک endless signifier تک جو ہم نے ایک چھوڑے بچے کی story کی بات کی تھی starting میں کہ ایک word کی meaning کو سمجھنے کے لیے دوسرے word کی help لی جاتی ہے پھر اس word کو سمجھنے کے لیے تیسرے کی اور اس کو سمجھنے کے لیے فورت کی تو ایسی ہی پروسس چلتا رہتا ہے آسان لینگویج میں یہی ڈیفرنس ہوتا ہے اب ڈیریڈا کے نیکس ٹرم کی بات کرتے ہیں جو ہے فیلوگو سینٹریزم critical theory اور deconstruction theory میں فیلوگو سینٹریزم ایک نیا term ہے جس کو نیو لوجزم کہتے ہیں جو ریفر کرتا ہے مسculانیٹی کو ایکچول میسکولینیٹی کی پربلیجن کو مطلب اس کی سپیریوریٹی کو میننگ کے construction کے لیے یہ ورڈ ایک port منٹیو ہے مطلب ایک ایسا ورڈ ہے جو دو ورڈ سے مل کر بنا ہے اس کو port منٹیو کہتے ہیں اس میں ایک ورڈ ہے فیلو سینٹریزم جو فوکس کرتا ہے پیٹریارکی کے پوائنٹ آف ویو کو میس جو اس میں ورڈ ہے فیلس اس کا میس ہوتا ہے جو سوسائیٹی میں میل سپیریوریٹی کے پوائنٹ آف ویو کو انڈگیٹ کرتا ہے اور دوسرا ہے لوگو سینٹریزم یہ فوکس کرتا ہے کہ اس ورڈ میں لینگویج کس طرح میننگ کرتی ہے سوال یہ اٹھتا ہے اب یہ ہے کیا ڈیریڈا اور دوسرے فیلوسفر نے یہ فائنڈ آوٹ کیا کہ لینگویج پر پیٹریارکی کا بڑا ایفیکٹ ہے مطلب میل سوزائیٹی نے لینگویج کو ایفیکٹ کیا ہے اس کو اپنے فائدے کے لئے منپلیٹ کیا ہے اور یہ چیز ڈیریڈا نے اس آئیڈیا کو اپنے ایسے پلیٹوز فارمیسی میں دیا ہے دف فیلوگو سینٹرک سکولر اس آدھار پر آرگومنٹ کرتے ہیں کہ موڈرن ویسٹرن کلچر لوگو سینٹرزم اور فیلوگو سینٹرزم کے دوارہ کلچرلی اور انٹیلیکٹوالی سبجوگیڈٹ کیے گئے ہیں مطلب ادھین کیے گئے ہیں اور لوگو سینٹرزم سے ڈیریڈا ڈیٹرمنیٹ نیس کی فیلوسفی کو ریفر کرتا ہے اور فیلوگو سینٹرزم یوز کیا گیا ہے یہ ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ کیسے لوگو سینٹرزم کو جنڈرائز کیا گیا ہے مسکلینٹی دوارہ یا کہہ لیج یہ پیٹریارکل ایجنڈا کے دوارہ بعد میں ڈیریڈا دونوں ٹرمز کو آپس میں مرج کر دیتا ہے اور نیا ورڈ ہوتا ہے فیلوگو سینٹرزم ڈیریڈا کا نیکس ٹرم آتا ہے آرک رائٹنگ آرک رائٹنگ میں وہ سپیچ اور رائٹنگ کے بیچ کی ریلیشنسیپ کو نیو دیسہ دینے کی کوشش کرتا ہے یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ سٹارٹنگ سے ہی مطلب پلوٹو سے ہی سپیچ کو پرائیورٹی دی گئی ہے رائٹنگ پر جیسے کہ جو ویسٹرن فونٹک رائٹرز تھے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ رائٹنگ دونوں نے ہی رائٹنگ کو سیکنڈری ہی مانا ہے اور یہ سب ڈیریڈا اپنے ایک ایسے پلوٹو فارمسی میں وہ اسی پرائیورٹی پر سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ پوزنس ہوتی ہے میموری کے لیے کیونکہ رائٹنگ صرف ایک ریپیٹیشن ہوتی ہے لیکن ڈیریڈا کہتا ہے کہ سپیچ اور رائٹنگ دونوں ریپیٹیشن پر ہی ریلائی کرتی ہیں اور ان کو پوری طرح ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے رائٹنگ میں رائٹنگ کا میننگ ہوتا ہے جو رائٹنگ اور سپیچ کے ڈیویزن سے بہار ہوتا ہے مطلب رائٹنگ اس طرح کی رائٹنگ کو ریفر کرتی ہے جو سپیچ اور رائٹنگ سے آگے ہوتی ہے مطلب ان سے بھی پہلے آتی ہے رائٹنگ ایک سینس لینگویج ہوتی ہے یہ کسی بھی لینگویج کے یوز کرنے سے پہلے ہی وہاں پر ہوتی ہے پھر دیفرنڈ ورڈ سینس سے سیٹ ہوتی ہے یہی فکس نیس کو ڈیریڈا ریفر کرتا ہے ہم کسی بھی کلچر میں اس کو دیکھ سکتے ہیں جس کو رائٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو یعنی کہ آرک رائٹنگ کو ایک فکس کسٹم میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر سوسائیٹی رہتی ہے آئی ہوپ آپ کو کچھ سمجھ آیا ہوگا اور بہت کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو بیٹر ہوگا آپ یہی دھیان میں رکھو کہ یہ ڈیریڈا کے ہیں اس کے بعد میں نیکس کونسیپٹ آتا ہے فری پلے کا اس کونسیپٹ کو ڈیریڈا نے 1966 میں structure sign and play in discourse of human science اس حیثے میں دیا تھا اس کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے اس کے بعد آتے ہیں trace جو کی deconstruction تھیوری ہے اس کے بعد میں آتا ہے invagination نیکس کونسیپٹ آتا ہے فارمکون نیکس آتا ہے ہونٹولوجی ناؤ ابھی کچھ اور باقی ہے جو بات کرنے کے لیے رہ گیا ہے اور اس کے بعد اس ویڈیو کو ہم فینیس کریں گے لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں there is no outside text یہ دریدہ نے کہا تھا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے so we can understand this statement through these statements first text is not restricted by a books margin or binding means text کو only books کے اندر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے second آتا ہے ایک text books کے border یا کہہ سکتے ہیں اپنے خود کی limit سے باہر نکل جاتا ہے اور جو book کا end ہوتا ہے وہ text کا end نہیں ہوتا ہے نہ ہی writing کا end ہوتا ہے تیسرا آتا ہے ہر ایک text text کہتے ہیں fourth ہے ہر ایک text جو ہوتا ہے ایک web کی طرح ہوتا ہے جو دوسرے text سے interconnected ہوتا ہے لیکن اپنے جیسے different text سے مطلب ایک text کا network ہوتا ہے different different text کا as we know language unstable ہوتی ہے کیونکہ arbitrary ہوتی ہے اس میں traces ہوتے ہیں absence ہوتی ہے different ہوتا ہے اس لئے ہم کسی بھی signifier کو define meaning اور reality اور identity تک نہیں پہنچا سکتے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ reality جو ہوتی ہے وہ system of shifting signifier ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے different ہوتی ہے جو full of ambiguity ہوتی ہے traces ہوتے ہیں اس میں دوسرے text کے reality کا یہ belief derrida رائٹنگ میں locate کرتا ہے and writing is called text so these things leads derrida to declare that there is no outside text آگے وہ یہ کہتا ہے کہ everything takes on textualized form اور text generally system of marks sign or signifier ہوتا ہے جو دوسرے words کی is not like my previous video but i have tried my best to bring the meanings of these particular concepts those are mentions here so friends let's talk about the major works of yag darida